ورشوں سے بند پڑی ان دور کی حکم چند میل کے ہزاروں مزدور اپنے حق کی راشی کے لیے ورشوں سے سنگھرش کر رہے ہیں راجی سرکار دوارہ بار بار وعدہ کیے جانے کے بعد بھی راشی نہیں ملنے سے آکروشیت مزدوروں نے سومباروں کو پردیش سرکار کے خلاف پردرشن کیا اور سنبھاک کمیشنر کے کاریالے پر گیاپن بھی سونپا آج ہم حکم چند میل کی مان کو لے کر کے پچھلے تیس برسوں سے حکم چند میل بند ہوا ہے بارا بارا انکیانی سے حکم چند میل کا مزدور مریسان ہو رہا ہے انہیں حق اور اتھیکار کے لیے لگاتار چھے اگرد دو آجار ساتھ کو ہمارے دو سو بنتیس کروڑ روپے ماننی نیالے نے منجور کرنی ہے اور نیالے نے یہ کہا ہے کہ حکم چند میل کی ساڑھے بہیانی سیکڑ جمین کو بیچ کر کے مزدوروں کا بھکتان کر دیا جائے یہ اچھی نیالے کے آدھے سے لیکن جمین بیچنے کا جب سمائے آیا تو مدبردیس ساسن نے اس سمائے سیوراج سنگھ کی جی کی سرکار کی انہوں نے نیالے کے اندر ایک آپتی لگا دی کی یہ جمین ہماری ہے مدبردیس ساسن کی یہ جمین ہے اس کو نیالے نہیں بیچیں اس کے بعد سے ہم لگاتار نیالے میں بھی لڑتے رہے سرکار سے بھی ہم یہ کرتے رہے کہ جمین آپ کی ہے آپ اپنے پاس میں رکھ لیں لیکن مزدوروں کا ان کے حق اور ادھیکار کا پیشہ جو نیالے نے منجور کر آئے وہ پیشہ آپ اپنے سورز سے باڑ دیں کیونکہ ہم کو ایک سو دو سو گنتیس کروڑ روپے لینا تھے اس میں سے ایک سو ستر کروڑ روپے ابھی ہمارے بکایا ہیں آج کی تاریخ میں وہ دو ہزار کروڑ روپے کی جمین ہے اس میں سرکار کا بھی فائدہ ہوگا لیکن سرکار دہری نیتی ہمارے ساتھ میں اپناتی رہی ہم سے یہ کہتی رہی سڑکوں پر یہ کہتی رہی میڈیا کے سامنے یہ سیوراجی کہتے رہے کہ ہم مزدوروں کے ساتھ میں نیائے کریں گے ان کے ضرور ہمارے کو ردکار دیں گے کئی بار انہوں نے سارکجزک من سے قسمیں کھائی اور یہاں تک کہا کہ کوئی مائکہ لال نہیں ہو سکتا ہے جو مکم چن میل کے مزدوروں کے ساتھ نیائے کریں میں نے کر دیا ہے وہیں دوسری طرف نیالائے کے اندر وہیں دوسری طرف نیالائے کے اندر وقیلوں کو کھڑا کر کے اور اس معاملے کو لٹکاتے رہے لگاتار اس معاملے کو لٹکانے کے باوجود بھی وہ آج تک معاملہ نہیں سلچ پایا اس کے بعد میں نگر نگم بیچ میں آ جاتا ہے نگر نگم یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری جمین ہے پھر نگر نگم اور سرکار دو ہی مل کر کے ہم کو پریسان کرتے ہیں مزدوروں کو پریسان کیا گیا پانچ سات سال ہم نیالائے کے اندر لڑے کبھی نگر نگم کہتا تھا ہماری جمین ہے ابھی یہ ہے کہ ہم نے واپس پندرہ دن کا سمجھ اس سرکار کو دیا ہے کیونکہ پچھلی سرکار تھی اس نے لینڈ یو چینج کر دیا تھا پہلے سرکار یہ کہتی رہی کہ لینڈ یو چینج ہوگا اس کے بعد میں مزدوروں کا بھکتان ہوگا لیکن ہم نے کانگریس کی سرکار جب آئی تو ہم نے ان کے ساتھ بھی اندولن کرا اور ان سے بھی نیویدن کرا کہ آپ اس جمین کا لینڈ یو چینج کر دیے تو مزدوروں کی آواز کمالنات جی نے سنی اور جو سب سے بڑی جمین بکرے میں بادہ تھی وہ تھی جمین کا لینڈ یو چینج کرنے کا لینڈ یو چینج ہو گیا جمین بکنے کے کارک کاغر پہ آئی تھی لیکن سرکار پیسہ دینے کے لیے بھی تیار دیا ہم نے کمالنات کی سرکار سے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے پیسے دے تو ہم کو جمین سے کوئی مطلب نہیں ہے انہوں نے مزدوروں کے ہیت میں فیصلہ بھی لیا تھا ہم کسی کی تاریف نہیں کر رہے لیکن جو حقیقت ہے وہ ہم بتا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو جمین سے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے مزدورہ کا بھکتان کر دیا جائے گا انہوں نے تیاری بھی کر لیے لیکن درباگ سے وہ سرکار چلی گئی پھر سے ہم نے ان سرکار کے سامنے بھی مکمتری کو ابھی واپس ہم نے نئے گیاپن دیئے ان سے ملے گی لیکن ان کی طرف سے کوئی پرتکار اتر نہیں آیا مجبوران ہم کو یہ اندولن کرنے کے لیے مزدوروں کو مجبور ہونا پڑا بات ہونا پڑا پندرہ دن کے اندر یدی ہماری بات کو نہیں مانا جاتا ہے کوئی ساکارات مکتر سرکار کی طرف سے نہیں آتا ہے تو اب ہم حکمچان میل کے مزدور چھے ہجار مزدور ہیں ان کے پریوار کے لوگ پچیس تیس ہجار لوگ مزدور ہیں ان کے پریوار کے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ میں سرکار کے خلاف کوئی ایسا اندولن کریں گے